اسلام علیکم ایٹو فیملی کیسے آپ سب لوگ تو یہ ہے میری انیورسٹری کی سیلیبریشن انیورسٹری ڈے یہ میری فورتھ انیورسٹری ہے اور اس میں میں آپ کو دکھاؤں گی اس ویلوگ میں ساری انیورسٹری کی تیاری انیورسٹری سے ایک رات پہلے مہندی اور پھر کے کٹنگ سارا کچھ انشاءاللہ تو جی سب سے پہلے سبا سبا میں نے کچھ لون کی کپڑے نکالے و تھے سیٹ کرنے کے لیے یہ جمعہ کا دن ہے اور میں نے کپڑے سیٹ کرنے تھے یہاں پر اس کپڑ میں سے یہ سارے کچھ گرم کپڑے پڑے ہوئے ہیں کچھ مکس پڑے میں یہ سارے نکال کے یہاں پر میں نے لون کے کپڑے سیٹ کرنے ہیں تو سب سے پہلے تو میں یہ گرم کپڑے نکالوں گی یہ بڑا ستھیل آپ کو نظر آیا تھا نا اس میں میں یہ سارے گرم کپڑے رکھ دوں گی اس میں ٹی شرٹس ہیں کچھ اپرز ہیں میرے گرم یہ سارے سمیٹھ دیں گے سردیاں ہو گئی ختم گرمیاں ہو گئی شروع اور گرمیاں سیزن بہت لمبات ہے یہاں پر دیکھیں میں لون کے کپڑے سارے تیہ لگا لگا کے جو گھر پہننے والے ہیں وہ الگ رو میں رکھ رہی ہوں اور جو باہر پہن کے جانے والے ہیں وہ الگ رو میں رکھ رہی ہوں یہ لیں جی سارے ہو گئے ہیں کپڑے سیٹ کرنے میں لگ گئے ہیں ماشاءاللہ تو یہ والے سارے کپڑے جو ہے یہ گھر پہنتی ہو وہ اوپر کچھ سوٹس ہیں جو گھر نہیں پہنتی صرف باہر پہن کے جانے ہوتے ہیں اور سائٹ پہ میں یہاں پر یہ والے سوٹس میں نے فینسی سوٹس لگا دی ہیں ان کو کور میں کیا بھائی چلیں جی کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے راشتے کا تو یہاں پر عمر کے پاپا کا ناشتہ تھا یہاں بٹی ٹو کے ساتھ میں کھیل رہی ہوں اور یہ عبداللہ کی چھوڑی ایک بج گیا ہے تقریباً عبداللہ کو میں نے چھوڑی کھلائی اور جی یہ میری سٹرابریز ہیں آج میں سٹرابریز کے اوپر کریم ڈال کے کھاؤں گی یہ دیکھیں جی مزے دار کیٹو بریک فسٹ ریڈی ہے یہ تک ہے یمی اور جی عمر جن رہتے ہیں جمعہ والے دن گجرہ والا تو یہ تیاری ہے شاور لیا ہے کپڑے چینج کیے ہیں جمعہ کی نماز تقریباً دو بجنے والے تھے میں نے نماز پڑھی پڑھائی کی اور یہاں پر میں اپنی پڑھائی کرنا لگی ہوں اور عبداللہ اپنی پڑھائی کرنا لگ تو اللہ آپ کی اور میری سب کی عبادت کو قبول فرمائے جو میں والدین میں سورہ کاف پڑھتی ہوں چھوٹا سا کلپ میں نے اس کا بھی بنا لیا تھا اس کی بہت برکت ہے آپ ضرور پڑھا کریں اور جی عبداللہ کی میگی کا ٹائم ہو گیا اس کو میں نے میگی کھلائی اور مین وائل یہاں پر میں جو ہے نا سارے کپڑے میں نے نکالے رہے تھے سلوانے والے اور ان کی ڈیزائننگز جو ہے وہ میں پیپر کے اوپر ساری بنا رہی تھی کہ کس سوٹ کو میں نے کس طرح سے ڈیزائن کروانا ہے یہ دیکھیں یہاں ڈھیر لگاوے شرٹس کا تو جی یہاں پر ہم آگئے ہیں چھت پر شام ہو گئی ہے یہ دیکھیں شمائلہ جو ہے وہ میرے سو سر کا روم صاف کری ہے میں نے چھت ہوئی ہے باہر موسم بہت ہی اچھا تھا یہ سائٹ پر میرے یہاں پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے جس کے لئے سے چھت ہا تھا ہماری روز بھی دھویں تو پھر بھی مٹی سے بھری رہتی ہے تو مجھے جب ٹائم ملتا ہے میں چھت پر آ کے تو چھت ہو دیکھیں کیونکہ بچوں نے کھیلنا ہوتا ہے چھت پر تو جی پارٹی ٹائم سٹارٹ ہو گیا میرے عزبن گھر پہنچ گئے اور وہ لے کر آئے میرے لئے گجرے کیونکہ یہ میندی کی نائٹ ہے تو جی ساتھ ہی پارٹی میں ہم نے کھایا بار بی کیو کیٹو میں بار بی کیو��ہ چھٹنیاں الاؤے نہیں ہیں کدھے چھٹنیاں نہ کھا جانو کسی تو جی چھٹنیاں میرے ہامی کے لئے ہیں میں نے کھایا بار بی کیو یہ دیکھیں جی سیکھ کباب کے مزے چس کے پارٹی سٹارٹ ہو چکی ہے میں نے ساتھ سیلٹ کھایا انہوں نے ساتھ میں کھربوزہ کھایا اور جی یہ دیکھیں جی یہاں پر ہمارا جو ہے وہ فن ٹائم سٹارٹ ہو گیا تھا سب سے پہلے تو ٹی ٹو کے پاپا جو ہے نا وہ مجھے پنایں گے گجرے اب ان کی مستی آپ چیک کریں گرتے پھر رہے تھے کیمرے کے سامنے آکے تو یہ دیکھیں آپ دیکھا ہے آپ نے نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں آپ پیچھے کریں ریڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں یہ جی گجرے پنایا ہیں مجھے انہوں نے اور یہ گجرے اتنے خوبصورت تھے مجھے اتنے اچھے لگ رہتے ہیں ییلو کلر تھا بیچ میں ان کے اور پھر یہاں پر ہم تیاری کہہ رہے ہیں مہندی لگانے کی اور جی میں نے یہ چھوٹی سی موڑی ڈکلی اس کے پر میں نے رات رکھا میں نے لائنز ڈوا کی انہوں نے بیچ میں مہندی لگائی اور سارا کریڈٹ خود لے لیا یہ وہی حساب ہوتا ہے سارا سالنا بناو کوئی بیچ میں چمچ مار کے تو کہتا ہے جی سالنا بہنے بنایا تھا وہ میرے ساتھ وہ ہوتا ہے تو مین مین کام جو ہے وہ میں نے کرنا ہوتا ہے جو بیچ کا ہے تھوڑا بہت وہ کر کے تو سارا کریڈٹ جانا ہو میرے حضبن لے جاتے ہیں چلیں جی تو یہاں پر دیکھیں ہا مہندی لگ گئی ہے ہاتھوں پہ اور یہاں پر پاؤں کی مہندی لگ گئی ہے پاؤں کی مہندی بھی تقریباً اٹی پرسنٹ میں نے خود ہی لگائی تھی یہ ایسے ہی کلپ بنانے کے لیے نا لاؤ میں لگاتا ہوں لگائے لگوئی انہوں نے کوئی نہیں تھی ایسے بس تھوڑا سا لائنے لگا کے تھوڑا گاند مار کے تو اٹھ کے چلے گئے تھے بائرل میں نے بہت سیمپل سی مہندی لگائی تھی ہاتھوں اور پیروں پہ ایک ہی طرح کی اور یہ آپ دیکھ لیں یہ ایک ہاتھ پر تھوڑا کام آیا تھا کیونکہ میں نے ایک ہاتھ سے جلدی میں نے اٹھا رہی تھی پاؤں پہ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا کلر آیا اور ایک ہاتھ پہ بہت اچھا کلر آیا تھا ایک ہاتھ پہ نہیں آیا تھا اس والے ہاتھ پہ کام آیا تھا کیونکہ میں نے فوراں دھو دیا تھا میں نے بیبی کو دیکھنا تھا تو اس وجہ سے یہ گوڈ مارننگ ہو گئی ہے میری اینورسری کے دن کی تو پیچھے بچے سو رہے ہیں اور میں نے شاور لے لیا ہے شاور لے کے میں نے وہی کپڑے پہن لیا تھے کیونکہ میں نے کل رات کو یہ پہنے تھے تو جی یہ بچوں کے کپڑے ریڈی کی ہیں سیم ڈریس ہیں شاہ زین کا اور عبداللہ کا یہ گفت ملا تھا ان کو تو یہ آج ان کو میں پناوں گی مکی ماؤ شرٹس ہیں اور ساتھ میں ٹراؤزرز ہیں بڑے پیارے سے ماشاءاللہ تو عبداللہ تو ابھی سو رہا ہے میں نے اپنے کپڑے بھی ریڈی کروا لیے یہ جی دولے کے کپڑے ہیں اور یہ دولن کے کپڑے ہیں تکی میں نے ریڈ کلر کا ڈریس چوز کیا ہے آج کے دن کے لیے تو امر کا ڈریس ہے شلوار کی میز ہے ڈیسنٹ سی اس کو ڈیزائن کروایا ہے اور یہ جی میرا سوٹ ہے دوبٹا ہے اور یہ شرٹ ہے اس کے اوپر یہ ٹسلس لگے میں گلے پہ بھی اور دامن پہ بھی زیادہ ڈیٹیل سے نہیں دکھا جکی تھی بکیس بہت جلدی میں تھی اور یہاں پر جی میں نے سکن کو پریپیر کیا ہے میں نے یوز کیا ہے ایلمانڈ آئل میرا سکن بہت زیادہ ڈیٹیل سے ل لیکن ویڈیو تھی لمبی ہو گیا کہ میں نے اس کو میوٹ کر دیا اور اس کے اوپر بھی وائس آور کر لیا ہے یہ دیکھیں ایلمانڈ آئل اچھے طریقے سے میں نے اس کا مساج کیا ہے اگر آپ کو بھی سکن پر ڈرائنس کے پیچز دانا تو میک اپ سے پہلے آپ نے یہ ایلمانڈ آئل اچھے طریقے سے مساج کرنا ہے اس سے آپ کی ڈیس جانا وہ بڑی اچھی بنتی ہے ادروائز بیس جائے وہ پھٹ جائے گیا آپ کی اور میرے لیپس بھی بہت ڈرائی میں اللرجی کی وجہ سے تو میں نے لیپس اور اس طرح سے میں نے اپنی سکن کو پریپیر کیا بیفور میک اپ اور پھر میں نے میک اپ کیا اپنا یہاں پر جی یہ دیکھیں میرا شاہ زین سو رہا ہے جولے کے اندر کیونکہ میں عبداللہ کو ریڈی کر رہی تھی اور ساتھ ہی کھانا بنا رہی تھی عبداللہ کی چوری بنائی ہے اور یہ میرے شامی کباب اور سیلڈ ہے اور ساتھ ہی کیٹو کبابا کے لیے میں نے اوملیٹ بنایا تھا اور وہ بھی کھانا اپنا کھا رہی تھی ٹھیکیا جی میں نے آج یہ دیر سارا اس لیے کھا میک اپ کی ویڈیو لگ سے میں نے لگائی ہے جنہوں نے دیکھنی ہے وہ میری چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے میک اپ کیا تھا کونسی پروڈکٹس یوز کی تھی یہ میرا فل ڈریس ہے اور یہ میرا فل میک اپ ہے اور پیچھے میرے ہبی ہیں اور یہ میرا گھر ہے اور گھر کے وائر ہم کھڑے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم نکل رہے ہیں ہم نکل رہے ہیں ہم پہنچ گئے ہیں میری امی کے گھر یہاں پر پچھا پارٹی دھیر ساری کٹیوری تھی بھائی صاحب کٹے ہوئے تھے ماشاءاللہ یہ باربیکیو ہے میرینیٹ کیا ہوا تھا صبح کا میرینیٹ کیا ہوا تھا اس کی میرینیشن اگر آپ نے پوچھنی ہے کہ میرے سے پوچھے گا میں بتا دوں گی یہ چکن کا سالن ہے اور یہ ہے جی دھیر سارے مٹر پلاو مٹر کے چاول مٹر والے چاول بنائے ہوئے تھے اور یہ سیلیڈ ہے یہاں پر مٹر والے چاول نکال کر رکھ دی ہیں مٹر والے چاول ہم سب کو بہت پسند ہے اس لیے ہم چاول مٹر والے بناتے ہیں اور یہ ہے جی سیلیڈ اور آپ اس کو پیسٹا بھی کہہ سکتے ہیں سیلیڈ بھی کہہ سکتے ہیں بہت اچھا بنا ہوا تھا اور یہاں پر ڈیکوریشن سٹارٹ ہوگی ہے ہم نے چھت پر ساتھ ساتھ باربیکیو بھی لگایا تھا اور باربیکیو ہوا ویسے بہت لیٹ نائٹ تھا لاسٹ پہ لیکن اس کے کلپس میں نے بیچ میں پہلے ہی آئٹ کرنی ہے یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میوزک سسٹم لگایا تھا ساتھ میں باربیکیو تھا اور یہ جی میرا سب سے چھوٹا بھائی ہے یہ بہت ہی لارڈلہ ہے ماشاءاللہ بس کے اپنی بھی ایک بیٹی ہے اور یہ میرا اس سے بڑا بھائی ہے یہ دو میرے چھوٹے بھائی ہیں اور ایک میرا بڑا بھائی ہے اور یہ میرے میاں ہے جناب باربیکیو کھاتے ہوئے یہ دیکھیں آپ باربیکیو ماشاءاللہ یہاں پر جی کینڈلز لگ رہی ہیں میری انیویسری کی سیلیبریشن کے لیے اچھا یہ کلپس جانا وہ کچھ رک رک کے چل رہے ہیں اس کے وجہ یہ ہے کہ یہ میں نے کیمرا ہیوی کیمرا سے بنوائے تھے تو یہ جب میں نے اپنے موبائل پہ کیے نا تو موبائل اس کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا تو پھر اس وجہ سے یہ جانا رک رک کے چل رہے ہیں یہ دیکھیں ہی یہ ویڈیو پہ بڑھ سائے جا رہے ہیں سوچ موڈنے ہی چار سال میں جار ہے چلانا شروع کر رہی ہیں پارٹی سٹارٹ ہو رہی ہے چار سال میں ہم بھی چار ہوگی آیا ہے اس کو آپ سلو میں سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ریڈیو سلو سلو چل رہی ہے اب اس کو اگر میں بہت میند کرتی تو یہ ٹھیک ہو جاتی ہے کیونکہ کتنا ٹائم نہیں تھا پہلے ہی ویڈیو لیٹ ہو چکی ہے دو دن بار میں ویڈیو لگا رہی اس وائے سکتے ہیں اس کو ایر ویڈیس جاہاں دکھنے کیا ایک جاہاں پر بانے کیا کبھی بارہ ایسا ہی توڑھیں ایسا ہی سکتا ہوں بہت بڑا فنکشن ہم نہیں کر سکتے چھوٹا چھوٹی سی سیلیبریشن تھی لیکن میرے لئے یہ اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ سب بین بار اکٹھے ہو جاتے ہیں تھوڑا ٹائم اکٹھا سپنڈ کر لیتا ہے ماشاءاللہ تو میرے لئے یہ بھی کافی ہوتا ہے تو یہ آپ آگے ساری سیلیبریشن دیکھیں گے میوزک کے ساتھ تو مجھے دے دے آپ اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ سے پھر ملوں گی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں میرا کانٹنٹ اچھا لگتا ہے ویڈیوز یقین مانے بڑی محنت سے بنتی ہیں پھر ایڈیٹ ہوتی ہیں پھر اپلوڈ ہوتی ہیں اپلوڈ کے لیے اگر آپ کو اچھی لگ جاتی ہے ویڈیو تو ویڈیو کے بالکل لیجے ایک تھامز اپ کا سائن ہوتا ہے اس کو دبایا کریں اسے بہت زیادہ اپریسیشن ہو جاتی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ بیسیشن ہو جاتی ہے ملتے ہیں ملتے ہیں